دہشت گردوں سی ڈی ڈی کی سیالکوٹ اور چوٹی میں کاروائیاں تین مبینہ دہشت گرد گریفتار صداق ابوبکر اور یوسف سے دھماکہ خیزمواد کل ادم تنسیموں کا لٹریچر اور نقدی برامل شماری وزرستان واقعہ زلہ ٹانک میں دفعہ 144 نافذ جل سے جلوسوں پر پابندی آئیت پابندی کا اطلاق آج سے دس جون تک ہوگا ماسوم بی ٹی ایم کارکنوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں چند افراد مضمون مقاصب کے لیے بی ٹی ایم کارکنوں کو اپسا رہے ہیں بہادر قبالیوں کے قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا دہائیوں پر مشتبل جدوجوہت کے سمرات زائے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے مشیر اطلاق فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد قبالی علاقوں میں ام باہال ہوا کچھ شرپسند ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانا چاہتے ہیں ریاستی رٹھ ہر صورت قائم رکھی جائے گی پرامن اور سیاسی لوگوں کے ساتھ تشدد نہیں ہونا چاہیے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے اسوند یاروالی کا کہنا ہے حکومت برداشت کا مادہ پیدا کرے طاقت کا استعمال کرنے والے اپنا کنٹینر کا دور یاد رکھیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں گھر میں لڑائی، افرات افری اور فساد کا دشمنوں کو فائدہ ہوگا واقعے پر سیاست قومی جرم ہیں مریم نواز شریف کہتی ہیں ریاست کے تمام مداروں کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا ورنہ ایک بار پھر پاکستان کو ناقابل طرافی نقصان پہنچ سکتا ہے نیب کی ٹیم آز کوڑ لگو جیل جائے گی سابق وزیراعظم یا نواز شریف سے سرکاری بولٹ پروف گاڑیوں کے ذاتی استعمال پر پوچھ گچ کرے گی پاکستانی عدیہ نئے دور میں داخل سپین کورڈ آج سے ویڈیو لنک پر مقدمات سنے گی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ پہلا ای مقدمے کی سماعت کرے گا پاکستان میں برطانوی سفارتکار کا پختونوں کو پشتوں میں رمضان المبارک کی مبارک بات خجوروں اور پکوروں کی بھی تعریف برطانوی ہائی کمیشور تھامس جیو نے اپنے ساتھی ریچڈ کا پیغام ٹویٹ کر دیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کا نرندر مودی سے چیلیفانک رافتہ الیکشن جیتنے پر مبارک بات عوام کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار وزیراعظم کا جنوبی ایشیا میں ام، ترقی اور خوشحالی کی عظم کا بھی آیا تھا وزیراعظم عمران خان سے چینی نائب صدر وانگ جیشان کی ملاقات دونوں رہمام میں وفود کی سطح پر بزاکرہ پاکستان اور چین میں معاشی اور تقنیتی مقاوت کی یاد آشتوں پر دستخط ایوانی صدر میں پروکار تقریب چینی نائب صدر کو پاکستان کا سب سے بڑا سیول عزاز نشان پاکستان دیا گیا پاکستان میں اید الفطر پانچ جون کو ہوگی اگلے سال چوبیس مئی دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس میں چودہ مئی کو اید الفطر ہوگی اب اید کے لیے چاند نہیں کمری کیلنڈر دیکھیں وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چہدری کمری کیلنڈر سامنے لے آئے علماء کا فواد چہدری کے کمری کیلنڈر کے اعلان پر شدید رد عمل چیرون اسلامی نزدیاتی کانسل قبلہ آیاز کہتے ہیں چاند کی رویت دیکھے بغیر کسی اعلان کی کوئی حیثیت نہیں علامہ راغم نائمی بولے فواد چہدری کا اعلان ان کی ذاتی رائے ہے مفتی نائم کہتے ہیں ترقی آفتہ موالک میں بھی چاند دیکھ کر روزہ اور اید ہوتی ہے بلاول بھٹو کا وفاقی حکومت کو آلٹی میٹم کہا وفاقی حکومت سندھ کی اسپتال تحویل ملینے کا نوٹیفیکیشن واپس لے نہ لیا تو اسلام آباد بے احتجاز کریں گے ون یونٹ لانے کی کوشش کی گئی تو پیپلز پارٹی دیوار بن کر کھڑی ہوگی اسلام آباد میں بیٹھ کر فیصلے کٹ کتلی کر رہا ہے کیا رفتو ڈیرو میں ایچ آئی وی ایڈ استعمال شدہ سرنج سے پھیلا وزیراعظم کے باہم نے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر ورزہ نے نیا انکشاف کر دیا کہتے ہیں استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال ایڈز پھیلنے کی وجہ ہو سکتی ہے سوائی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں عالمی ماہرین کی ٹیم دو تین دن میں پہنس رہی ہیں فرشتہ کی قاتل کون پولیس نے عوام کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا واقعے میں ملاویز افراد کی اطلاع دینے والے کو دس لاکھ روپے کا انعام کا اعلان وفاقی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی اطلاع کے لیے ڈی آئی جی آپریشن آر ایس پی انویسٹیگیشن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جنگ میں خوفناک حادثہ دو خواتین سمیر پانچ افراد جا بہت تین شدید زخمی واقعہ چینیوں ٹھوڑ پر پیش آیا جہاں تیز رفتار مسافر بس نے مورسائیکل رکشے کو تک کر دے ماری کوئیٹا کا سورسن یمن اسپتال کا شعبہ حادثات میدانے جنگ بن گیا دو گروپوں کی لڑائی میں گھونسوں اور لاتوں کا آزادہ نہ استعمال موشتر افراد نے تبیعالات اور شعبہ حادثات میں موجود سامان کو بھی ہتیار بنا لیا شاہینوں کو وامپ ہونے کے لیے آخری موقع نہ ملا مشن بول کپ سے قبل پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان وامپ میچ بارش کے نظر وارڈ کپ پھر پاکستانی ٹیم اب پہلا میچ اکتیس مئی کو وفصندیس کے خلاف کھیلے گی شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کا آج یوم شہادت ملک بھر میں جلوس نکالے جائیں گے لاہور میں مقامی چھٹی ڈبل سواری پر پابندی آئے صبح نو بجے سے موبائل فان سروس موسطل رہے گی رمضان و مبان کی آخری عشرے میں لائلت القدر کی تلاش لاکھوں فرزندان اسلام اعتقاف بیٹ گئے ملک بھر کی مساجد میں خصوصی مہا فل کا انکات اید کی شاپنگ میں بچے بھی کسی سے کم نہیں بچوں کا کپڑوں اور جوتوں کی خریداری کے لیے شاپنگ سینٹرز کا روخ اید کے لیے من پسند ملبوسات کی خریداری میں مصروع سندھ میں گرمی کی شدت میں زافی کی پیش گوئیں شہر قائد میں بھی سورج آنکھیں دکھانے لگا پریابلپنڈی ہزارا ڈیویر اور گلگت والتی سامنے آج گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکا ہمارے ملک کو ہماری عشر ضرورت ہے اس لئے باہر کی چیزوں کا بائیکارٹ کریں میڈن پاکستانی یوز کریں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے اور ہمارے ملک کی عوام خوشحال ہو سکے اور ڈالر کا بائیکارٹ کیجئے اور جو پاکستانی مصنوات ہیں زیادہ زیادہ پاکستانی مصنوات استعمال کریں برینڈڈ جو مصنوات ہیں ان کا بائیکارٹ کیجئے باہر کی ملکوں کی مصنوات کا مکمل بائیکارٹ کریں صرف پاکستانی چیزیں ہریدے پاکستانی بان کر دکھائیں پاکستان سے محبت کا اظہار ہے وقت کی پھکار اس لئے سب کریں گے میڈن پاکستان پر اسرار اور غیر ملکی اشیاء سے انکار پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے اپنا ویڈیو پیغا صفر تین ایک ساتھ ایک دو چار دو چار دو چار پر بھیجیں 24 نیوز آپ کی سوچ پوری دنیا کو دکھائے گا بھارتی پارلون مجرموں کا گڑھ بن گئے چالیس فیصد نو منتخب عراقین اسمبلی جرائم پیشہ نکلے برطانوے ریپورٹ کی مطابق پانچ سو بیالیس میں سے دو تین تیس عراقین پر قتل سمیت دیگر مقدمات بی جو بی کے تین سو تین عراقین میں سے ایک سو سولہ کو بھی مقدمات کا سامنا سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں حیدر آوان اور میں ہوں فروا وحید 24 نیوز ایش ڈی کی لائف سٹریمنگ یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش 24 نیوز ایش ڈی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بولٹن کا آپ کریں گے باقا داغاز اور آپ کو بتائیں کہ یومی علی علیہ السلام کی مناسبت سے آج کراچی لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں جلوس نکالے جائیں گے لاہور میں موبائل فان سروس جزوی طور پر موت تل رہے گی جبکہ شہر میں موڈسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہے کوئٹا میں بھی ڈبل سواری پر پابندی ہے تو آپ کو بتائیں یومی علی علیہ السلام کی مناسبت سے آج کراچی لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں جلوس نکالے جائیں گے لاہور میں موبائل فون سروس جزوی تارٹ پر موٹل رہے گی جبکہ شہر میں مورسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہے کوئٹا میں بھی ڈبل سواری پر پابندی ہے